اسلام علیکم سردی کا موسم آگیا ہے تو اس ہری مٹر کے پراتھے کو ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی اچھا بنتا ہے چلو بناتے ہیں میں یہاں پر پراتھے میں تیل ڈال دوں گے ایک چمچ پھر اس میں آدھا چمچ زیرہ ڈال دیں گے پھر اس میں لسن کے جوے ڈال دیں گے چھ ساتھ اور ہری مرچی ڈال دیں گے تین اور اس کو ہلکا سوٹے کر لیں گے پھر اس میں ڈال دیں گے ہری مٹر دو کپ کے قریب ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کو ڈھاک کر گلا لیں گے دو تین منٹ کے لئے ڈھاک دیں گے اس کو اور گلا لیں گے اچھے سے یہاں پہ مٹر گل گیا ہے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم اچھے سے گل گیا ہے توڑنے پہ ایک دم ایزلی ٹوٹ جا رہا ہے اب اسے تھنڈا کر لیں گے اور پیس لیں گے یہاں پہ تھنڈا ہو گیا ہے اب مکسر کے جار میں نکال لیں گے پانی نہیں ڈالیں گے بگر پانی ڈالیں اسے پیس لیں گے یہاں پہ پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگدم دردرہ پیس ہے زیادہ بارک نہیں پیسیں گے اور اسے ایک برطن میں نکال لیں گے پھر اس میں نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک ڈالیں اور اس کو ہاتھوں کے حد سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ مطر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے لیے دو بنا لیتے ہیں یہاں پہ دو کپ آٹا لی ہوں اور اس میں ڈال دیں گے نمک اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہ پانی ڈال کر اس کا ڈو بنا لیں گے سوفٹ ڈو بنانا ہے بہت زیادہ ہار نہیں بنانا ہے اور بہت زیادہ گیلا اچھا آٹا اس کو سال لیں گے نرم رہنا چاہیے آٹا اور اسے ڈھاک کر رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے تاکہ آٹا سوفٹ ہو جائے یہاں پہ ڈھاک کر رکھ دیتے سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کو اچھے سے مکسل لیں گے منٹ اس کو اب ڈو بنانا لیں گے اور سکھا آٹا لگا لیں گے اور اس کو تھوڑا بڑا کر لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے فیلنگز کو اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہیں تو فیلنگز کم ڈالیں دیتا فٹنے لگیں گے اور اس کو اندر فور کر کے اس طریقے سے گول کر لیں گے اور اس کو سکھا آٹا لگا کر کے بڑھا کر لیں گے اب اسے بیل لیں گے ہر کے ہاتھوں سے بیلنا ہے دھیرے دھیرے کر کے یہاں پہ بیل لیے ہیں اب اسے سیکھ لیں گے تب اچھے سے گرم ہے اب اسے ایک طرف سے ایک منٹ کے لیے سیکھ لیں پھر دوسرے طرف پلٹیں اور دونوں طرف تیل لگا لیں گے اور الٹ پلٹ کر کے اس کو سیکھ لیں گے چمچ کی ہے اس طریقے سے دبا لیں تاکہ اچھے سے سیکھ جائے ہر طرف سے اور کس بھی بنے گا اس طریقے سے دبانے سے اور یہاں پہ ہمارا پراتھا بڑھ کے تیار ہو گیا ہے اور اسے سرپ کریں گے ہری چٹنی کے ساتھ یہ بگر ہری چٹنی کے ساتھ بھی بہت زبردست لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پراتھا کتنا زبردست بنا ہے اندر سے بھی آپ دیکھیں فیلنگ ہر طرف اچھے سے فیل گئی ہے اور بہت زبردست بنا ہے ویڈیو جو لگا لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں